اچنیرہ بلوک کے سبھی چھیتروں میں حال ہی کے دنوں میں ہوئی بے موسم بارش کے کارن انداتا کسانوں کے کھیتوں میں تباہی کا جو منظر اٹھا ہے اس منظر کو دیکھ کر کسانوں کی روح کام پھٹی ہے اس بار کسانوں کو بھاری بارش کے کارن کسان ہر پرکار سے برواد ہو چکا ہے بروادی کا یہ منظر دیکھ کر کسانوں نے سرکار سے اچھت معافضے دلانے کی مانگ کی ہے یعنی سرکار کسانوں کو سہیت اپردان نہیں کرتی تو کسان آتنا ہتیا کرنے کو مجبور ہو جائے گا بے موسم بارش کے کارن کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے ساتھ ہی کھیتوں میں کسانوں کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں کسانوں کے پاس صرف رونے کے سوائے کچھ نہیں بچا ہے بروادی کا یہ منظر دیکھتے ہی کسانوں نے سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے کھیتوں میں فصلوں میں بھرا ہوا بارش کا پانی سہرن پیدا کرنے والا ہے اچھنیرہ کے گاؤں رائے بھا کا چورہ چھے پوکھر اتیادی گاؤں میں ہمارے پراتر درپڑ نیوز کے سموہ داتا ایشو شنانی نے موقع پر جا کر پراباویت کسانوں سے ان کا دکھ درد ساجہ کیا بھاٹیو جنتا پارٹی کے پورک راجے منتری چودری ادہ بھان سنگھ نے کسانوں کے ساتھ ہر قدم پر سہیو کا بھروسہ دلائیا ہے اور ساتھ ہی بھاٹی جنتا کے بھاچپانیتا ڈیریکٹر سنجیب پال نے بھی کسانوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے کسانوں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر ساتھ دینے کا بھروسہ دلائیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس طرح تک جائیں گے ہماری مانگ ہے کہ کسانوں کے نقصان کا تتکال پربحاف سے سمچت آنکلن کر اپرانت موابضہ اور بقایا سمست دیوں کی وصولی اور گاؤں کے چھتی گرست سمپر کمارگوں کو درست کیا جائے اور شیگر ہی کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر اس دشاہ میں نرنائیت قدم اٹھائے جائیں رات ادر پر نیوز کے لیے اچھنیرہ سے ایشو چنانی کی رپورٹ سر جیسے کسانوں کا اس بار بھاری برش آئے کرنا زیادہ نقصان ہوگا ہے وہ زیادہ سر کیا کہنا چاہیے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ یہ بارش جو آئی اس بارش میں کسانوں کی فصل کا چاہے وہ باجرا ہو چاہے وہ دھان ہو چاہے وہ چارے کے لیے جوار ہوگا تھے کھیتوں میں ساری فصلے کھیت میں سڑ گئی اور جن فصلوں پہ بال آ رہی تھی وہ انکرت ہو گئی لیکن کسانوں کو اس میں بہت زیادہ چھنٹا کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے حالانکہ ان کا بہت بخصان ہوا ہے کہ اتنی بھی بھرپائی کوئی بھی سرکار کرتے ان کو پورا مولے کسی بھی پراکرتے کا اپدا میں سرکار جو مدد کرتے ہیں نہیں ملتا ہے لیکن میں آپ کے ماتین سے سبھی کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیندر میں ایمہ مکتر پردیش میں بہت ہی سنبیدن شیل سرکار آدھرنی یوگی جی کے نیترت میں کار کر رہی ہے انہوں نے سبھی جلادکاری اور سمبندت تحصیلوں کے SDM کو نردیش دیا ہے کہ کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا آقلن کر کے پورا آگڑن میرے سامنے پرستود کیا جا جسے کہ کسانوں کو آرتک ساہتہ دی جا سکے اور ان کے جو خواب ہوا ہے اس پر مرم لگایا جا سکے سر جیسا کہ کسانوں کو کافی رکسانوں کو بھاریس کے کانا کیا کہنا جائے بیس موسم صاحب نے کسانوں کی آرتک استتی پر ایک بہت بڑی چوٹ پہنچائی ہے یہ برساتی فصل کسانوں کے لیے صدیب سے بونس کا کام کرتی نہیں ہے روی کی فصل سے وہ روٹی روڈی وہ بچوں کے پالن پوشن کی کمائی کرتا ہے اور خریب کی فصل سے اسے اور روڈ مرہ کی چیزوں میں تیوہاد منانے میں بونس کا کام کرتا ہے ایک قاوت تھی قرآنی سامن ورسیں جھر کریں بھادوں گرجیں جھائیں اور جو کون گرجیں قوار میں تو گریہ کر کر جائیں یہ گھاگ کی پرسند کا آوت ہے موسم موسم بہگیاری کے دور ابکہ یہی استطی ہوا کہ قوار کے مہینے میں رو جانا بھادر تڑک ہے اور یہ استطی بن گئی کہ ترائے مام ترائے مام ترائے مام ترائے مام کاؤں کی بات کو تھوڑی شہر کے بیتی گھوڑا گئے گاؤں کے بیتی کی کیا حالت ہوئی ہوگی جس کا انداز لگانا بڑا بہت نشکل ہے میں نے مکھ منتری جی سے لکھت انروت کیا ہے وہ ابھی دو دن پہلے لکھنو ہو کر کے آیا ہوں میں نے کہا ہے اور کیول سبھی لوگوں نے کہا ہے سبھی وجہہ کو نہیں کہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راحت کا آردک پیکیج بننا چاہیے ایک کام بہت اچھا ہوا ہے کہ سرسوں جو بھوئی گئی تھی جو ماری گئی ہے اس کا بیج میرے آشان شُوہہہ Depending وہاں